ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آج حاضر ہوئی ہوں میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کے ریویوز لے کے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ داراس پہ آف سیزن چل رہا ہے آج کل یہاں پہ بہت سیل لگی ہوئی ہے پہلے 1111 کے سیل چال رہی تھی تو آج کل 1212 کے چل رہی ہے تو میں نے بھی کچھ چیزیں آرڈر کی تھی جو کہ مجھے ریسیب ہو چکے ہیں چلے ان کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسی چیزیں ریسیب ہوئی ہیں one by one ان کو اپن کرتے ہیں یہ سارے پارسلز مجھے ریسیب ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپن کرتے ہیں یہ سب سے بڑے والے پارسل کو اور دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کس قوالیٹی کا نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنجی تو میں نے اورڈر کیا تھا الیکٹرک سٹو یہ پیکنگ تو انہوں نے بہت اچھی کر کے بھیجی ہوئی ہے اور اوپر ایک دراز والا باکس ہے اور اس کے علاوہ اس کا اپنا بھی باکس ہے اس کا مطلب لگتا رہا ہے کہ سکیور آگے ہیں باقی اس کو نکالتے ہیں اور چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے اور ورک بھی کر رہا ہے یا نہیں راف کمپنی ہے اس کی کوئی برینڈ ہے جس کا یہ ہے اور سائز تو بہت چھوٹا ہے پتہ نہیں اس پہ کوکنگ بھی ہو سکے گی کہ نہیں چلیں اوپن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیسا نکلتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ میں نے اس کو منشن بھی کر دیا ہے یہ مجھے 1938 میں ملا تھا اس کے علاوہ اس پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور اگر آپ دراز سے سرچ کریں گے تو آپ کو 2000 تک مل جائے گا ڈیلیوری چارجز وغیرہ ڈال کے لیکن آج کل تو دراز پہ آفٹا رہا ہے اس پہ سے ڈیلیوری چارجز ہونی ہیں اور اگر آپ ویسے ہی رینڈم کوئی بھی سٹوپ سرچ کر کے آرڈر کر دیں گے تو وہ پچی سو تین ہزار تک بھی ہوتے ہیں لیکن اسی کمپنی کا اگر اسی سٹائل میں اسی سائز میں آپ آرڈر کریں گے کوشش کیجئے گا کہ ریویوز دیکھ کے آرڈر کیجئے گا اور اگر میرے سی والا ہی آپ کو چاہیے تو میں اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن میں اس کے ساتھ انہوں نے یہ چھوٹ چھوٹے پیڈز دیئے ہیں جو کہ ربڑ کے ہیں تاکہ وہ سٹوپ جو ہے وہ نیچے اگر کہیں پہ بھی اسے رکھیں تو وہ برڈ نہیں کرے میں نے ان کو فکس کر لیا ہے اس میں اس کے علاوہ ڈسکرپشنز اوپر انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا سوچ ہے جس کے ساتھ آپ اس کو سلو یا تیز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہو ہیٹ کی چلے میں آپ کو آن کر کے دکھاتی ہوں آن تو ہو گیا ہے یہ وقت بھی کر رہا ہے اور اس کی ہیٹ بھی آئی تنگ کافی اچھی ہے چھوٹے اسے کام کے لیے مطلب چائے وغیرہ بنانے کے لیے جیسے کہ سردی کا موسم ہے تو آج کل گیس جلدی چلے جاتی ہے آئی تنگ یہ اچھا رہے گا اتنا سا کام کر جائے گا تو میری طرف سے تو اسے ٹین آفٹ آف ٹین ہے باقی آپ لوگوں میں اسے اگر کسی نے اسے بائی کیا ہے تو اپنا ضرور ریویو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے والا سٹو بھی وقت کر رہا ہے ہم جی تو اپن کرتے ہیں ہم اپنا پیکن آرڈر جو کہ ایک بیگ ہے دیکھنے میں تو بہت پریٹی لگ رہا تھا چلے اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ جو مٹیریل انہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ کیسا نکلتا ہے پیکنگ تو اس کی کافی اچھی تھی انہوں نے اوپر بیگز بغیرہ لگائے ہوئے تھے اور تھوڑا سا پھر بھی ایک سائٹ سے بینڈ تو ہو گیا ہے لیکن دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بہت پریٹی ہے اس کی لیدھر بھی اچھی ہے اور سٹرپ تو بہت اچھی ہیں جیسا انہوں نے دکھایا تھا بلکل ویسا ہی انہوں نے بھیجا ہے تو میرے خیال میں اس ٹینج میں تو اچھا ہے مجھے یہ سکس ٹین ہنڈر میں ملا ہے ویسا اس کی پرائس ٹو تھاؤزن پلس ہے لیکن ڈسکاؤنٹ کے وجہ سے یہ سکس ٹین ہنڈر میں ہے اور ڈریوری بھی فری ہے تو اس رینج میں تو بہت اچھا ہے میرے خیال میں بزار سے لیا جائے تو پچیس سو تین ہزار کا تو یہ ملے گا اندر انہوں نے ائر بیگ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ زیادہ فولڈ نہ ہو اور ایک سائٹ پہ زپ ہے چھوٹی سی یعنی کہ آپ اس کے اندر پیسے وغیرہ رکھ سکتے ہیں سیکیورٹ کر کے اور دوسری سائٹ پہ بھی چھوٹی سپ پکٹ میں پاؤچ بنایا ہوئے جس کے اندر ٹیشو وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ اپنی ریکوارمنٹ کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں سائز اس کا اوبرال بیگ کا اچھا ہے اس میں سردیوں کے اکارڈنگ آپ لوشن موسٹرائزر وغیرہ اور موبائل ساری چیزیں ہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میری طرف سے تو بیگ بہت اچھا ہے مجھے تو بہت پسند آیا ہے میری طرف سے تو اسے بھی ٹین بائی ٹین ہیں باقی آپ دیکھ لیں آپ لوگوں میں سے کسی نے آرڈر کیا تو مجھے ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے اگر آپ کو اس کا لنک چاہیے تو میں اس کی پکچر بھی ڈسپلی پر لگا دیتی ہوں اور ساتھ اگر آپ کو لنک چاہیے تو میں لنک بھی شیئر کر دوں گی آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرائیس کافی زیادہ ہے لیکن ابھی وہ سکسٹین فیفٹی فائیو میں دے رہے ہیں یعنی کہ بائی سو سے ڈسکاؤنٹ کر کے انہوں نے سولہ سے پچپن کا کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو آرڈر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کسی بھی قسم کے پرموشن یا کسی بھی برینڈ یا کمپنی کے پرموشن کے لیے نہیں ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے ویوز بھی بتائیے گا اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں بائی کی ہوئی ہیں ہاں جی تو اوپن کرتے ہیں ہم اپنے نیکس پارسل کو اس میں سے کیا نکلتا ہے دیکھنے میں تو بوٹلز لگ رہی ہیں باقی دیکھتے ہیں اوپن کر کے کیسا نکلتا ہے پیکنگ انہوں نے کافی ٹائٹ کی ہوئی ہے ویسے بھی اس میں وزن زیادہ تھا دو کے جی تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کافی سیکیور کر کے اس کو بھیجا ہے اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایکچولی سردیوں کے کارڈنگ ہنی آرڈر کیا تھا جو کہ سردیوں میں آئے سب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو دراز پہ کافی آف چل رہا تھا ویسے اس کی پرائیس اگر آپ سیٹی سے پتا کریں یا بزار سے کہیں سے بھی مطلب شاپ سے پتا کریں تو کسی بھی برینڈ کا ہنی ٹویلو ہنڈرڈ ہزار بارہ سو سے کم نہیں آپ کو ملے گا تو دراز پہ کافی آف چل رہا ہے انہوں نے سکس ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹیس کی پرائیس لگائی ہو یہ ہے فائیو ایٹی جس پانچ سو اسی رویے میں کہاں بھی ایک کلو ہنی ملتا ہے تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا میں نے تو جلدی جلدی دو بوٹلز آرڈر کر دی ہیں اور دیکھ کے بھی اچھا لگ رہا ہے ان کی پیکنگ اچھی ہے انہوں نے سیل کر کے بھجا ہوا ہے بوٹلز کو اور الحمدللہ سکیور آگئی ہے کہیں بے بھی میں نے ایک ریویو میں دیکھا تھا کہ شاید وہ ان کی بوٹل ٹوٹ گئی تھی لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا یہ تو بلکل سکیور آگئی ہے باقی میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتی ہوں اور اس کا کلو رہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپائیڈی تک انہوں نے منشن کی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سیمن یعنی تین چار سال تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے باقی میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں آپ اس کا کلر بھی دیکھ لیجئے گا اور کنسسٹنسی کا بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا میں آپ کو سپون پر اس کو نہ ڈال کے دکھاتی ہوں ایک پنچ اس کو زیادہ کٹ کر لیں ساتھ میں نے ایک سائٹ پر یہ پکچر ڈسپلی پر لگا دی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس ویسے تو زیادہ ہے ایٹھ ہنڈر ہے لیکن انہوں نے آف پر کر کے اس کو پانچسسی کا کیا ہے تو مجھے تو بہت چارمینگ آفر لگی تھی تو میں نے جل جل دی ٹو بورٹلز آرڈر کر لیں باقی آپ دیکھ لیں آپ لوگوں کو اگر اچھا لگے سردیوں کے گارڈنگ تو آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں کلیر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میں نے پرسنلی اسے یوز کر کے دکھا ہے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور بہت پیارا ہے ماشاءاللہ کچھ نہیں ہے بہت پیور ٹائپ کا ہے آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی آرڈر کر لیجئے گا چلیں ساتھ ہی اس کو ختم کرتے ہیں نیکس پر کو آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں نیکس پرسنل میں سے کہہ نکلتا ہے مجھے میری طرف سے تو اس ہنی کو بھی 10 آؤٹ آف 10 ہے یوزیلی میں جب بھی کچھ چیز آرڈر کرتی ہوں دراز سے تو میں ان کی ریویو ضرور دیکھ لیتی ہوں چاہے وہ چیز تھوڑی مہنگی مل رہی ہو کسی سٹور سے تو کوشش کرتی ہوں جہاں پہ ان کی ریٹنگ زیادہ اچھے چل رہی ہو تو وہاں سے آرڈر کرتی ہوں تو آپ بھی ریویو کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا کریں کہ ریٹنگ اگر کسی سٹور کے اچھی ہے تو وہاں سے آرڈر کریں بشک وہاں سے کچھ تھوڑی مہنگی ہی مل جائے مجھے تو یہ تینوں ہی چیزیں بہت پسند آئیں آپ کو کیسی لگی ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو اوپن کرتے ہیں ہم اپنے نیکس پارسل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کس میں سے کیا نکلتا ہے کٹ 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 ہاں جی اس میں سبسکر پہلے نکلی ہے نم کو یاد آیا میں نے یہ نم کو بھی ساتھ آرڈر کی تھی کیونکہ میرے جو یہاں پہ دراز پہ آفر چل رہی ہے کہ 5.99 پلس پہ کسی بھی آرڈر پہ آپ کو ڈلیوری نہیں پڑتی اور ویسے کسی بھی چیز کو آرڈر کریں تو اس کی ڈلیوری چارجز جو ہیں وہ ڈیٹھ سو سے دوستوں تک تو ہوتے ہیں تو میرے کچھ پیسے کم تھے آرڈر میں تو اس وجہ سے میں نے نم کو ہی آرڈر کر دی یہ 78 روپیز میں تھی 12 نم کو لیکن انہوں نے مجھے دو پیکس بھیجے ہیں یعنی 24 نم کو بھیجی ہیں بھئی thank you so much ویسے ان کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا تو بچپن کی یادیں تعدہ ہو گئی ہیں ان کو خواہ کے ضرور چلے اوپن کرتی ہوں میں اس جار کو ایکچھلی میں نے اس جار کو آرڈر کیا تھا اس کی پرائیس یہ ایکانومی پیک 1 کےجی کا جیم ہے اس کے ساتھ بڑی پیاری سی بکٹ بھی ہے اور اس کی پرائیس ویسے تو 750 تھی لیکن انہوں نے آف میں اس کو 478 روپیز کا لگایا ہوا تھا تو اس وجہ سے مکس ٹروٹ جیم ہے مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے باکہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں آپ اس کا کلر بھی دیکھ لیجئے گا اور ٹیکسٹر وغیرہ بھی دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ بھی اوڈر کر سکتے ہیں بکٹ تو بلکل ویسی ہی ہے بڑی پیاری سی ہے اور وہی لیبل بھی کیا ہوا exactly وہی چیز انہوں نے بیچ جی ہے جو انہوں نے شو کی تھی اور اس کو سیل کیا ہوا اچھے سے پیک کیا ہوا ہے میں اس کی اوپن کر کے آپ کو گھروں کا کلر اس کا بہت پیارا ہے جیسا یوزیلی میکس فروٹ جیم کا ہوتا ہے اور مجھے تو اچھا لگا ہے تیسٹ بھی اس کا تیسٹ کر کہا میں نے اس کو دیکھا ہے اگر آپ لوگ بھی بریک فاسٹ میں اپنا بریڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں اور جم پسند کرتے ہیں تو آپ اوڈر کر سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر بھی اچھا ہے ایزیلی اپلائی کیا جا سکتا ہے بریڈ وغیرہ پہ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو اگر آپ کو یوسفل لگی اور اچھی لگی تو کانلی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور آج کل درواز پہ ڈسکاؤنٹ چال رہا ہے بارہ بارہ کا ہو یہ چیزیں اچھی لگی ہو یا کچھ بھی آپ نے اوڈر کرنا ہو تو 17 دسمبر تک آرڈر کر لیں اس میں آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور ڈلیوری بھی فری مل جائے گی اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں اللہ حافظ بائی اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو فار وچنگ